مزاہیہ نظم مزاہیہ تو اردو شاعری میں آدمی نامہ کے عنوان سے نظم کی ایک پوری روایت رہی ہے اس شاعری میں ماضی کے بہت سے شاعر انہیں اس طرح کی نظمیں لکھیں انہیں آدمی نامہ کا نام دیا تو جعفری صاحب نے نامہ کا لفظ تو اس سے مائنس کر دیا منہہ کر دیا آلک کر دیا خالی آدمی تو انداز یہ وہی ہے تو نظیر اکبر آبادی کا آدمی نامہ سب سے زیادہ مشہور ہوا بعد میں کافی لوگوں نے لکھا تو وہ تھوڑا سنجیدہ انداز میں تھے تو انہوں نے تھوڑا تنز اور مزاہ کا اس میں سے سہارا لیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں آج کے معاملات جو آج کے انسان کو یا آدمی کو درپیش ہیں وہ جو ہیں انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں پیش کیے ہیں تو درہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ اس نظم کے بیچ اب ہمارا پہلا جو شیر ہے عزیز طلابہ تھا کبھی علم آدمی تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی آج کل ذر آدمی کسر آدمی کار آدمی اب دیکھئے انہوں نے ہمیں اس میں بتایا کہ ایک وقت تھا کہ جب آدمی تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی اس پہلے شیر کے پہلے مصرہ میں انہوں نے انسانی عظمت یا فضیلت کے میارات کا ذکر کیا ہے کہ پہلے آدمیت کے منصب پر مقام پر کون لوگ فائد ہوتے تھے کن ہے سمجھا جاتا تھا کہ جو صاحب علم ہے جو صاحب دل ہیں جن میں دردمندی کا جذبہ ہے جو انسانوں کے لئے پیار رکھتے ہیں تو یہ ان کی فضیلت کی بات تھی یعنی بطور انسان کے اگر آپ صاحب علم ہیں اگر آپ پیار کرنے والے ہیں دردمند دل رکھنے والے ہیں دوسروں کی تکلیف پر تڑپنے والے ہیں تو انسان کے طور پر آپ کا مقام اور مرتبہ بہتر ہے افضل ہے برتر ہے دیگر انسانوں کی یعنی یہ میارات تھے اب وقت بدلا ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے میارات بدل گئے اب کیا ہے تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی آج کل کسر آدمی ذر آدمی کار آدمی اب کیا میار ہے کہ اب جس کے پاس ذر ہے کسر ہے کار ہے وہ بڑا آدمی ہے اب فضیلت کی باتیں یہ ہو گئی ہیں یعنی اگر اب تم ایک بڑی گاڑی رکھتے ہو ایک بڑا گھر رکھتے ہو اور زیادہ دولت رکھتے ہو بڑا بینک بیلنس ہے تمہارا کوٹھی ہے کار ہے تو تم جیسے بھی آدمی ہو تمہارے پاس بھلے علم نہ ہو تمہارے پاس بھلے دردمندی نہ ہو بھلے تم پیار کرنے والے بھی نہیں انسانوں سے اور خدا کی دیگر مخلوقات سے لیکن اب اس دور میں اس عید میں آپ بڑے آدمی ہیں اب کا میار یہ ہے کسوٹی بدل گئی ہے میارات بدل گئے ہیں پیمانیں بدل گئے ہیں یعنی with the passage of time وقت کے ساتھ چیزیں اس طرح تبدیل ہوئی تو پہلے میار یہ تھا کہ آپ صاحب علم آدمی ہیں تو آپ کی توقیر ہے عزت ہے سوسائیٹی میں مقام ہے بات ہے لیکن اب نہیں یہ پہلے کی بات ہے اب اگر آپ صاحب سروت ہیں صاحب دولت ہیں گھر بڑا بنگلہ ہے کار ہے کوٹھی ہے تو آپ پھر جیسے بھی ہیں اب آپ کی حیثیت ہوگی سماج میں معاشرے میں سوسائیٹی میں آپ کی عزت ہوگی آپ بہتر اور آپ بڑے آدمی ہیں یہ اگرچہ علمیہ ہے لیکن آج کے عہد میں جعفری صاحب کہتے ہیں یہ فضیلت ہے یہ بڑی بات ہے آدمی فخرے دو جہان تھا کبھی یعنی وہ انسان جو کبھی دونوں جہانوں کا فخر تھا جیسے رسالتِ ماب بھی ایک انسان ہے لیکن ان کی فضیلت کا عالم یہ ہے ان کی فضیلت ان کی برتری یہ ہے کہ رب العالمین انہیں کہتے ہیں وما ارسلنک اللہ رامت اللہ العالمین کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا تو تھا کبھی فخرے دو جہان آدمی تو انسان کبھی دونوں جہانوں کو فخر تھا اور آدمی ننگے دو جہاں ہے آج اور آج کیا ہے آج کا بندہ جو ہے موجودہ عید کا آدمی انسان ننگے دو جہاں ہے آج کا آدمی تو ہمارا دوسرا شعر کے کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی کتنا کمیاب آدمی کتنا بی سی آر آدمی تو کمیاب کہتے ہیں نایاب کو بی سی آر کہتے ہیں زیادہ کو جو بہت زیادہ بی سی آر تو بہت دلچسپ ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی تو دو چار آدمی ہیں اور بستیاں کیا ہیں کل بلاتی گنجان آباد انسانوں سے بھری پڑی ہیں اٹی پڑی ہیں ایسے جیسے کوئی ڈبوں میں اچار ٹھونچتے اتنے انسان ہیں قرائلز پہ آبادی پانچ چھے عرب سے بڑھ کر سات عرب تک جا پہنچی ساڑھے سات عرب ہو رہی ہے کہ آٹھ عرب ہو رہی ہے انسان اس قدر زیادہ ہو گیا ہے اور جو حقیقی انسان کہلانے کے حق دار ہیں جو صحیح معنوں میں انسان کہلائے جا سکتے ہیں وہ دو چار ہیں مشکل سے دو چار کتنا کمیاب آدمی کتنا بسیار یعنی اتنے زیادہ انسانوں کے بیچ حقیقی انسان دو چار انسان کے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے بیچ انسان دو چار تو بہت دلچسپ ہے بہت عجیب ہے دو چار انسان ہیں باقی انسان نما ہے ان میں انسانیت نہیں ہے ان میں آدمیت نہیں ہے وہ جس کو رب العالمین نے انی جائل فی الارض خلیفہ اپنے نائب کے طور پر ادھر بھیجا تھا خلیفہ کے طور پر اس زمین پہ وہ والا انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا یعنی جو شرف انسانیت سے بھی بہرامند ہو جس کے اندر آدمیت کی انسان ہونے کی بھی خوبیاں ہوں وہ نہیں ملتا وہ ناپید ہے وہ کمیاب ہے وہ نایاب ہے ویسے تو اتنے سارے انسان ہیں مگر وہ جو انسان حقیقی ہے وہ کہیں نہیں مل رہا وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا اس کی کمی ہو گئی ہے بقول شاعر کہ چلتے پھرتے مردوں سے ملاقات ہیں زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے چلتے پھرتے مردوں سے ملاقات ہیں لوگ تو ہیں لاشن جیسے مردوں جیسے زندگی نہیں زندگی کی روح نہیں زندگی کی حقیقی معنویت نہیں مطلب انسانیت نہیں ہے آدمیت نہیں ہے انسان ہونے کا جو وصف اور شرف ہے وہ نہیں ہے انسان تو موجود ہیں بہت سارے ہیں کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی تو امید کرتے ہیں یہ شیر کچھ روشن ہوا ہوگا آپ پہ تو ہمارا تیسرا شیر پتلی گردن پتلے عبرو پتلے لب پتلی کمر پھر سے سنیے گا کہ پتلی گردن پتلے عبرو پتلے لب پتلی کمر جتنا بیمار آدمی اتنا ترہدار آدمی اب ترہدار کہتے ہیں خوبصورت کو انہوں نے مصرہ اولہ میں پہلے مصرہ میں یہ گنوایا ہے یہ بتایا ہے کہ پتلے لب پتلے عبرو پتلی کمر یعنی ہر ایک چیز پتلی یعنی کمزور اب ان کی کمزوری ان کا پتلہ ہونا تو یہ بیماری کی علامات ہیں یہ زوف کی علامات ہیں یہ ایک میڈیکلی فیزیکلی جسمانی طور پر ایک انفٹ آدمی کی علامات ہیں لیکن آج فی زمانہ موجودہ وقت میں ایسی صیحت والے بندے کو ایسی جسمانی صورتحال والے بندے کو ترہدار کہتے ہیں خوبصورت کہتے ہیں تو یعنی جتنا یہ تو بیمار آدمی کی علامتیں ہیں تو ضمیر جعفری ایک طرح سے مزاہیہ انداز میں تنز کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے فی زمانہ موجود وقت میں آدمی جس قدر بیمار ہے اتنا ہی وہ خوبصورت ہے تو پہلے کیا میار تھا خوبصورت کا اگر آپ جسمانی طور پر چاکو چو بند ہے آپ کا بدن کسرت ہی ہے بھرا ہوا ایٹھا ہوا ہے آپ خوبصورت ہیں یعنی وہ جو آپ کی جسمانی صیحت تھی اگر جسمانی صیحت کے معاملات جیسے انگریزی میں فیزیکل فیٹنس کہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے درست تھی تو آپ خوبصورت تھے اور اب پتلے ابرو پتلی پتلے لب یہ سب کچھ بیماروں جیسا ہے تو آپ خوبصورت ہیں مظل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلے بہت بھاری بھر کم چکنائیوں والے کھانے کھائیں گے تو مٹے تازے ہٹے کٹے ہو جائیں گے پھر وہ اپنی صحت کو معمول پر لانے کے لئے جاغنگ کریں گے سلیمنگ سینٹرز جائیں بھاری بھر کم فیس بھر رہیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں ایک مہنگی گاڑی ہے اور آپ میلوں پیدل دوڑ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہمسائے کے حصے کا کھانا بھی کھال یا ہمسائے کی حصے کے کھانا کھال لینے سے مراد استحصال ہے کہ آپ جب اس قدر دوسروں کے وسائل بھی کیپچر کریں گے تو ان وسائل کے استعمال سے آپ اپنی صحت پر اپنے جسم پر جو اٹھائیں گے خرچ تو معاملت اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا گہرا شیر ہے اس میں بھی گہری کارٹ اور تند موجود ہے دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس میں انہوں نے بار بار ہمیجھے بتایا کہ کس طرح سے لوگ اپنی فیزیکل فٹنس کے لیے خود کو بیماروں جیسا مریضوں جیسا کر کے سمجھتے ہیں یا آج میار بن گیا ہے کہ ہم خوبصورت ہیں حالانکہ ان کی جسمانی حالت اس بات کی چوہلی کھاتی ہے اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ وہ تو بیمار اور کمزور ہیں لیکن آج کا میار ہے کہ وہ حسین اور جمیل ہیں وہ خوبصورت ہیں تو جی ہمارا اگلا شیر کے زندگی نیچے کہیں مو دیکھتی ہی رہ گئی کتنا اونچہ لے گیا جینے کمیار آدمی اب یہ معنوی اعتبار سے یہ شیر بہت گہرا شیر ہے اس میں جا افری صاحب نے ایک بڑا فلسفیانہ نکتہ اٹھایا ہے ایک چیز ہوتی ہے طرز زندگی ایک چیز ہوتی ہے میار زندگی تو انگریزی میں طرز زندگی کو لائف سٹائل ہم کہتے ہیں میار زندگی کو لیونگ سٹینڈر کہتے ہیں لیونگ سٹائل اور چیز ہے اور جو میار زندگی ہے وہ لیونگ سٹینڈر ہے اور ادھر سرمایہ دار نے کیا کیا ہے اس نے یہ چیزیں مکس اپ کی ہیں انہوں نے لائف سٹائل کو لیونگ سٹینڈر بنا دیا ہے اصل میں وہ لیونگ سٹینڈر نہیں ہے وہ نے آپ کی خود ساختہ ضرورتیں پیدا کی ہیں یہ لائف سٹائل ہے اس نے برینڈ قسم کے کپڑے برینڈ قسم کے جوتے برینڈ قسم کی دیگر اشیا تو اصل میں تو یہ لائف سٹائل ہے یہ لیونگ سٹینڈر نہیں ہے میار زندگی تو یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے ایماندار ہیں کتنے سادہ ہیں دوسرے انسانوں کے لئے کتنے سود مند ہے نفع پہنچانے والے ینفع و لنہ سے من الناس والی بات کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے تو اب یہ جو بات ہے یہ تو کہیں نہ رہی تو اس لئے جعفری صاحب نے تنز اور مزاہ کے انداز میں کہا زندگی نیچے کہیں مو دیکھتی زندگی میں سے زندگی مائنس ہو گئی اتنو اونچہ لے گیا جینے کمیار آدمی کہ آپ گھر کو محل بنانا چاہتے ہیں تاج محل بنانا چاہتے ہیں اس میں ترہ ترہ کی انواع اقسام کی لگزریز لانا چاہتے ہیں اب صاحب سے ان سب کے حصول کے لئے جو جو کھم اٹھانا ہے آپ نے جو پاپٹ بھیل نے جو محنت کرنی اس سے آپ کا سارا سکون غارت زندگی میں سے زندگی مائنس یہاں تک کہ جینے کا موقع نہیں آتا اور جینے کے دن رخصت ہو جاتے زندگی نیچے کہیں مو دیکھتی ہی رہے مو دیکھتی رہ جاتی آج کے ابن آدم میں آدم پن کی کوئی بات نہیں تو آدم پن کی بات ہی نہیں ہے اس میں وہ ایسا الجہ ہے اس سارے چکر میں کہ وہ یہ سب بھول چکا ہے اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے تو میارات اتنے کڑے ہیں زندگی کے سرمایہ دور نے اتنی ساری خود زاکتہ ضرورتیں ہماری پیدا کر دی ہیں کہ فلان کمپنی کا موبیل فلان کمپنی کا لیپٹاپ فلان کمپنی کا ائر کنڈیشن فلان کمپنی کی فلان مشین فلان کمپنی کی اب تو سبزی کاٹنے تک کی مشین تو تو ان ساری چیزوں میں اس نے ہمیں ایسا الجا دیا ہے کہ ہم جینے کا ایک بڑا حصہ زندگی کے قیمتی شبوروز ان چیزوں کے حصول میں بتا دیتے ہیں حاصل کرنے میں اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں تو تب جینے کے مواقع جینے کا موقع وقت ہم گوا چکے ہوتے ہیں کھو چکے ہوتے ہیں زندگی نیچے کہیں موں دیکھتی ہی رہے تو وہ بیچاری زندگی نیچے موں دیکھتی رہ جاتی ہے ہم اس سے ہم کلام نہیں ہو پاتے ہم اس سے مل نہیں پاتے پھر صاحب ظاہر ایک خاص طرح کی اس مارکیٹ کی دنیا میں اس منڈی کی دنیا میں اس ہر چیز بکتی ہے ہر چیز کا مول لگتا ہے یہاں تک کہ رویے بھی بولنا بھی اور پھر دکھ کی بات ہے نیلسن منڈیلا نے اپنی اٹو بیوگرافی اللانگ واقعی تو دا فریڈم میں لکھا کہ ایسے سماج کامیاب نہیں رہ سکتے قیم نہیں رہ سکتے یا تیزی سے تعلیم صیحت اور سیاست اور ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ نہ صرف ہمارے سماج میں بلکہ دنیا کے بیشتر سماجوں میں صیحت بھی تعلیم بھی اور سیاست بھی ایک بڑا کاروبار بن چکا ہے اور اس کے پیچھے نفسیات یہی شیر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ زندگی نیچے کہیں موں دیکھتی ہی رہ گئی اتنا اونچہ لے گیا جینے کا میار آدمی یہ جو اتنے کڑے میار آرات رکھے گئے جینے کہ اتنا مہنگا کپڑا ہے آپ نے پہنا ہوا تو آپ عزتدار آدمی ہیں اتنا بڑھیا مہنگا موبائل اتنے نائب موڈل کا آپ نے رکھا ہے تو آپ ایک معزز آدمی ہیں اتنا مہنگا برینڈ قسم کا جوتا آپ نے پہن رکھا ہے تو آپ عزتدار ہیں تو یہ وہ خلفشار ہیں جن میں گھر کر جن میں الہج کر بندہ اپنے جینے کے حقیقی مقصد سے بھی اور زندگی سے بھی دور ہوا ہے اور زندگی نیچے کہیں موں دیکھتی وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے وہ جو چھوٹی چھوٹی بات اب لباس کا حقیقی مطلب تن ڈھامپنا ہے موسم کے مطابق وہ سادہ ہو سستہ ہو مگر صاف ستھرا ہو لباس آپ کی عزت نہیں آپ کی عزت آپ کا کردہ لباس مطلب مہنگا لباس آپ کی عزت کا بحث نہیں ہے برینڈڈ چیزوں کا حصول اور آپ کا اچھے انسانی رویوں کا حامل ہونا یہ تھا اچھا میار زندگی خیر تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں الجھایا اور ہم ان کے الجھاوے میں بہت آسانی سے آگئے اور پھس گئے تو اگلا شیر دیکھتے ہیں ہم اس میں انہوں نے کہا کہ عمر بھر سہرہ نوردی کی مگر شادی نہ کی قیس دیوانہ بھی تھا کیا سمجھ تھا رات نہیں عمر بھر سہرہ نوردی کی سہرہ کی خاک چھاننا سہرہ میں مارے مارے پھرتے رہنا قیس لیلہ کا جو عاشق تھا جس کو دنیا مجنو کے نام سے جانتی ہے وہ عرب اس کا نام قیس تھا حقیقی اور اصلی نام کیونکہ اس نے لیلہ سے اس سطح کا عشق کیا اس قدر عشق کیا کہ وہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تو عربی میں دیوانے کو پاگل کو مجنو کہتے ہیں وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا اس کی جو حالت ہوتی تھی تو لوگ اس کو دیکھ کے یہی کہتے تھے عربی میں کہ حاضر مجنون کہ یہ پاگل ہے تو نام اس کا حقیقی کیا تھا کیس اس کا نام تھا کیس تو مجنو کے نام سے وہ مشہور ہوا اب ضمیر جعفری نے اس تلمیہی کو بہت خوبصورت انداز میں برتا ہے کہ عمر بھر سہران وردی کی مگر شادی نہ کی کیس دیوانہ بھی تھا کیا سمجھ دا کہ مجنو جیسے کیس جیسے جو مجنو ہو گیا عشق میں پاگل ہو گیا لیکن پاگل ہو کے بھی عشق میں دیوانہ ہو کے بھی اتنی عقل اس میں بھی تھی اس دیوانے میں بھی اتنی سامج تھی کہ اس نے ساری زندگی ایک سہرا کی خاک چھاننا تو قبول کی مگر شادی جیسا جو خم اس نے بھی نہیں اٹھایا شادی جیسا مشکل کام کرنا اس نے بھی قبول نہیں کیا اب صاحب شادی تو سنت ہے شادی تو ایک اچھا کام ہے مگر ہماری سماجی رسموں نے ہمارے رواجوں نے اس خوبصورت کام کو اس سنت کو جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ نکاح میری سنت ہے جو اس سے بھاگتا ہے وہ یقینا اس سنت کا انکار کرتا ہے تو جعفری صاحب شادی کرنے سے منع نہیں کر رہے وہ فی زمانہ رسوم و رواج کی جکڑ بندیوں میں جکڑے ہوئے سسٹم میں شادی کو مشکل اتنا بنا دیا گیا ہے کہ آدمی عمر بھر سہرا کی خاک چھاننا تو قبول کر لیتا ہے یہ کام اسے اتنا مشکل نہیں لگتا شادی کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل شادی میں دو طرح کی مشکل آت ہیں ایک تو جہیز کی لانت ہے جہیز کے اندر آپ کو اتنی مہنگی اور قیمتی چیزیں خرید پھر جس مرد نے شادی کرنی ہے شادی کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں ہیں تو معاشی طور پر وہ ان سے نبرد آزماء ہونے میں شدید ناکام رہتا ہے کیونکہ روزگار کے بہتر مواقع نہیں دیگر وسائل معاشی طور پر اسے دستیاب نہیں تو اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آمدنی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس خوبصورت کام کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اب لوگ اس سے کتراتے ہیں اب لوگ اس سے بھاگتے ہیں لوگ اس کو اپنے حق میں ایک مسئیبت اور مشکل سمجھتے ہیں مطلب ایک شادی شدہ آدمی جس کے دو تین چار بچے ہوں اس کی زندگی تو اس شیر کے مصداق ہو جاتی ہے زندگی ہے یا کوئی یہ مشکلات ہوتی ہیں تو اس لیے جعفری صاحب نے اس کام کو اس نویت کا کام قرار دیا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میان بیوی کے اس طرح کے لوگوں کے بڑے لطائف بھی ہوتے ہیں بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اگلا ہمارا شیر ہے کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی تو علم و دانش کی ساری روشنی یعنی آج کا انسان علمی لحاظ سے خلاؤں کو تذکیر کر رہا ہے سمندروں کی تہوں میں اتر گیا ہے دیگر سیاروں پہ بسنے کے منصوبے بنا رہا ہے اس قدر علمی سینسی سنتی تہذیبی ترقی کے باوجود نہ صرف یہ کہ ایسے لوگ نہیں ملیں جنہیں دکھ نہ ہوں بلکہ ایسے نہیں ملیں جنہیں کم دکھ ہوں بغیر دکھ ہوں کے تو ملنے والا ہے ہی نہیں لیکن ایسا بھی کوئی نہیں ملنے والا جس کے دکھ نسبتا کم ہوں مطلب اتنا کچھ دریافت کرنے کے بعد اتنے علوم سیکھنے حاصل کرنے کے بعد اتنی ترقی کے بعد انسان کھڑا کہاں ہے انسان کی حالت کیا ہے تو اس کے پیچھے آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں جو سرمایہ موجود ہے جو دولت موجود ہے پوری دنیا کی مجبوری دولت تو یہ بہت دلچسپ ہے دنیا کا کل سرمایہ دنیا کے کل سرمایہ کا قریب کوئی ستانوے فیصد حصہ جو ہے وہ دنیا کے دس فیصد لوگوں کے پاس ہے یعنی دس آدمی دنیا کا ستانوے فیصد سرمایہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں اور تین فیصد سرمایہ ساری دنیا کے پاس ہے یہ جو معاشی ناہمواری ہے یہ جو ادم مساوات ہے سرمایہ کی تقسیم کی اس کی وجہ سے اتنی ترقی کر لینے کے باوجود انسان کے دکھ پہلے سے کہیں بڑھ گئے ہیں کم نہیں ہوئے فرض کریں ایک ملٹائی نیشنل کمپنی کے اتنے اساسے ہیں کہ وہ کئی ملکوں کے سلانہ بجٹ سے بھی زیادہ رقم ہے تو اس لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ستانوے فیصد سرمایہ دنیا کا دس فیصد لوگوں کے پاس ہے اور تین فیصد سرمایہ باقی کی تمام دنیا کے پاس ہے تو دنیا سکھی اور خوش اور خوشحال کیسے ہو سکتے اس نے دکھی ہی ہونا ہے تو یہ صورتحال ہے دنیا کی کہ بظاہر تو ہم نے اتنے نئے علوم نئی دریافتیں نئی اجادات نئے سنتی سینسی یونٹ قیم کیے مگر انسان کو بدلے میں دکھی دیا کہتے ہیں کہ ایک معروف کمپنی ہے ملٹائنیشنل مختلف پروڈکٹس بناتی ہے فوڈ کی میڈیسنز کی دیگر اشیاء کی تو وہ مارکیٹ میں اپنی چیزوں کی قیمت کا گراف قیم رکھنے کے لئے گراف نیچے نہ آ جائے کیونکہ مارکیٹ کا یہ اصول ہوتا ہے جب سپلائی بڑھ جائے تو مانگ کم ہو جاتی ہے چیزیں خود بخود سستی ہوں گی اس کو کہتے ہیں جب رسط زیادہ ہو تو طلب کم ہو جاتی ہے سپلائی بہت زیادہ ہو مارکیٹ میں چیز بہت زیادہ آ جائے تو آٹومیٹ اس کا نرخ اس کی قیمت گر جائے گی سستی ہو جائے سپلائی تھوڑی ہو جائے دیمانڈ بڑھے گی تو قیمت ساتھ میں بڑھ جائے گی نیسل اپنی چیزوں کی قیمت کا گراف قیم رکھنے کے لئے خوراک کا اتنا زخیرہ اپنی پروڈکٹ کا ضائع کر دیتے ہیں ہر سال جس سے تیسری دنیا کے سب ممالک کی ایک سال کی خوراک کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو مطلب یہ سرمایہ دار اس قسم کے اتنے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کام کرتے ہیں تو جب تک دنیا میں یہ سلسلہ ہے تو یہ ایسے رہے گا اور ضمیر جعفری کی نظم آدمی ہمیں اس طرح کی باتیں سجھاتی رہے گی سکھاتی رہے گی تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا امید آن لائن بھی اور ٹیلی فونک رابطے میں بھی ہم سے مزید جان سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رابطہ اور یہ اسباق اسی طرح جاری رہیں گے بہت شکریہ